منشیات ایکٹ کے تحت بورٹ بیسن تھانے مقدمہ درش کیا گیا تھا اب اللہ جانے کے اس ریپورٹ کے بعد اس مقدمے کا کیا ہوتا ہے اور خود شرجیل بیمن کو ہسپیٹل سے اٹھا کے جیل بھیج دیا گیا تھا اب مجھے نہیں پتا کس کو کس سے کیا معذرت کرنی چاہیے مجھے کی بات یہ کہ شرجیل بیمن کا ملازم پکڑا گیا اس کا نام بھی ہے جام تو مطلب لوگوں نے اس سے اندازہ لگا جائے جناب یہ تو پیور کنیکشن ہے جام اور بوتلے اور کیا بندے کا نام جانی وکر رکھیں مطلب سوچنے کی بات لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کیس میں اب کیا ہونا چاہیے کیا شرجیل بیمن کو واپس لے کر کے ہسپیٹل ظاہر ہے کہ جو بھی کاروائی ہوگی کسی قانون کے تحتی ہوئی ہوگی اور اب جو ہوگا وہ بھی کسی قانون کے تحتی ہوگا لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کونسا قانون تب تھا اور اب کونسا قانون ہوگا یہی چیز جو ایم پی اے ہیں عمران شاہ ان کے ساتھ بھی ہوئی کہ ان کو بھی چیز جیسے صاحب نے خاصا جھاڑا اور رائٹلی جھاڑا کیونکہ انہوں نے پٹائی کی تھی مگر سزا کے طور پر ان کو کہا کہ تیس لاکھ آپ ڈیم فنڈ میں لے دیں اب مسئلہ یہ ہے کہ سزا کے طور پر کیا آپ نے جب وہ درخواست نمٹا دی تو وہ سزا تو نہیں ہوئی تو پھر کیا وہ ڈیوٹی باؤن ہیں کہ وہ تیس لاکھ روپے جمع کرائیں مطلب یہ بھی یقین ہے کسی قانون کے تہتی ہوئی ہوگی وہ کیا نہ ہے ڈونیشن ہے کانٹریبیوشن ہے اس لیے کہ سزا میں جرمانہ ہوتا ہے ڈونیشن تو نہیں ہوتی میں رکھا جس کے تحت آپ ایسا کر سکتے ہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ لیگل پریسیڈنس ایسے سیٹ ہو رہے ہیں جو بعد میں شاید پروبلمیٹک ہو جائیں بسر احترام چیف جسٹس صاحب ظاہر ہے بہت ان کا احترام ہے چیف جسٹس بھی ہیں وہ لیکن یہ جو ہوا ہے خاص طور پر اب پیپلز پارٹی والوں میں سے کوئی اٹھ کے کہہ دے کہ جناب یہ جو میڈیا ٹرائل ہوا ہے نہیں تو میڈیا ٹرائل کی بات کریں گے تو بلکل جائز کریں گے ہم ظاہر ہے کہ ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کیا غلط ہوا ہے کیا صحیح ہوا ہے لیکن ہم کنفیوز ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں نے خیال ہے کہ پاکستان کی کتنی کروڑ آبادی ہے بائیس کروڑ ہاں وہ ہمارے ساتھ اس کنفیوزن میں برابر شریک ہے برابر کی شریک ہے اچھا یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جناب یہ جو ریپورٹس آئی ہیں یہ بھی منیپلیٹڈ ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی اب تو بھائی آہ خان اچھا بیسٹ پارٹ اس کے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی زیاہدین ہسپتال کی ریزلٹ پر ہم کیسے اعتباد کرنے اور پھر یہ کیا چیف جسٹس نے خود آرڈر دیا پولیس نے وہاں سے سیمپلز دیئے تو آبیسلی چیف جسٹس کا اتنا تو پریشر ہوگا کہ اس ساری صورتحال میں جو بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ ٹیسٹوں میں گڑھ بڑھ کرنے کی گنجائی بہت کم ہوتی ہے اور یہ تو ہمارے گھروں میں عام ہوتا ہے نا یار کہ مطلب آپ شیمپو کی بوتل کھولو تو اس میں سے مطلب سسوں کا تیل نکلتا ہوتا ہے اور آپ بسکٹ کا ٹین کھولو تو اس میں سلائی کا سمان ہوتا ہے آدھے جو منی پلانٹس ہیں آپ کے وہ بوتل گلی کی خالی شراب کی بوتلوں میں اگرے ہوتے ہیں بہتل دیکھ کے اس کا حال ہے آج کل فیصلہ نہیں کرنا چاہیے نہیں کہتے ہیں کہ تیسے بک بائٹس کورد تو تیسے بوٹل بائٹس لیبل ہیتھا ہے اب مجھے انتظار ہے کہ اب آگے بڑھتے ہیں اگر کوئی پریس ریلیز آتا ہے سپریم کورٹ کے ریسٹرار کی طرف سے تو وہ کیا ہوتا ہے دیکھنا ہوگا دلچسپ ہوگا بس ہماری طرف نہ آئے جنرلہ نہیں 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 ہم کا بہت ہاتھ چھوڑ کریں ایک اور طرف اچھا دوسرے یہ ہے کہ پیپرز پارٹی جو ہے ایک مسئیبت سے چھوٹتی ہے اب جیسے یہ ہے یہ ان کے حق میں بات جا رہی ہے تو دوسری مسئیبت میں پھنس جاتی ہے جیسے شہلا رضا کا وہ ٹویٹ آج گردش کر رہا ہے یہ جو ہے عمران خان کی جو ایکنومک ٹیم ہے ایکنومک ایڈوائزری کانسل جو بنائی ہے عمران خان نے اس میں ایک ایک ایکنومسٹ ہے پروفیسر آتیف میاں ٹھیک ہے ان کے بارے میں آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پچیس برائیڈ ایکنومسٹ اف دے ورلڈ ہیں اور جو کہ چینج کر سکتے ہیں کسی بھی ایکنومک اور آگے اس میں جو ہے نا اپنا کنٹریبیوشن بھی ڈال سکتے ہیں یہ نام نیا نہیں ہے اس سے پہلے عمران خان کی جو ٹیم تھی اس میں بھی ان کا نام آیا تھا عمران خان نے خود تیرہ ستمبر دو ہزار چودہ کو دھرنے میں کھڑے ہو کر کے نام لیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں جو ہے میری ایکنومک ٹیم میں آتیف میاں جیسے جو ہے ایکنومک ایڈوائزر یا منسٹر ہوں گے نہ کہ عشاق دار جیسے جو کہ نواز شریف بنشتدار ہیں مختصر میں ایک دو پوائنٹس ان کے بتا دوں مختصر میں ایکنومکس پبلک پولیسی فائنس پرنسٹرن یونیورسٹی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جولز ربینوویچ سینٹر و پبلک پولیسی و فائنس پر ووڈرو و ویلسن سکول میں اس کا کیا کروں ہے تو ایم دی نا سر بتانے تو دے نا سر اور پھر منسٹسٹوسٹس انسٹیٹوٹ آف تکنولوجی سے بچلرز ان ماتھماتکس ان کمپیوٹر سائنس مطلب یہ انہوں نے جیسے کہتے ہیں پولیمیتھ کتاب لکھی ہے انہوں نے ہاؤس آف ڈیٹ جو ری ایج سرچ پیپرز میں سائٹ ہوتی ہے نیوز ہیلنڈ کی سنٹرل بینک کی ویب سائٹ پر انکی انٹرویوز موجود ہیں and he's been lecturing all across the world one of the best economist پاکستان has produced جی و ست i'm not really impressed اب ہوا یہ کہ یہ کانٹروورسی ہو گئی کہ جناب یہ کیسے آگئی ہے یہ احمدی ہیں پھر شہلا رضا ظاہرہ پیپلز پارٹی کی ہاں انہوں نے کہا جی پچاس لاکھ گھر کروڑ ڈاکری اور سو دن میں سوہ جنوبی پنجاب کا جھوٹ پہلے دن سمجھ میں آگیا تھا لیکن اس منافقت کی توقع اب دونوں کو جوڑ دیا پتہ نہیں کیسے لیکن اس منافقت کی توقع شاید کسی کو بھی نہیں تھی کہ ریاست مدینہ کو آئیڈیر قرار دینے والے عمران مرزا غلام احمد قادیانی کے پڑکوتے کو قریبی مشیر مقرر کریں گے یہ دو سے تمبر کی ٹوئٹیں اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مشیر مقرر کرنے میں کیا کوئی خانون مانے گے اچھا نہیں اس کے بعد واپس بھی لے لیا واپس بھی لے لیا وہ تھا کہ جی انہوں نے جو خزاعت کی ہے واپس لینے کی وہ یہ ہے کہ دیورین الی bawہ اسی کے بارے پر پھر اس کے بعد ایک اور انہوں نے جو ہے ٹوئٹ تھی اس میں انہوں نے اپولوجی بھی نہیں کی نہ یہ بتایا کہ ہماری ٹیم تھی اور اس نے یہ غلطی کی انہوں نے سیدھا سیدھا کہا three facebook accounts are on my name which I reported many times they are also spreading hate material and vulgarity they demand gifts from my followers جی ہاں اور پھر وہ اس کے بعد list بھی دیا ہے یہ تو اس میں کیا ہے اس کے کوئی کوئی connection نہیں اچھے جاتا کہ یہ ٹیم کی بات ہے تو آمین آج پورے دن ساری UK آپ کو پتا ہے نا شرلوک ہمز بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر وہ پھر آپ کی ساری پرانی ٹویٹیں نکال دیتے ہیں تو ان کی بھی ساری پرانی ٹویٹیں نکالی تو ان کی جو تاثرات ہیں احمدیوں کے بارے میں وہ تو پرانے ہیں یہ کوئی سوشل میڈیا ٹیم کی بات نہیں ہے ان فیکٹ ایک بڑی عجیب و غریب ٹویٹ تھی دوزہ تیرہ کی جس میں پتا نہیں ایسے لگ رہا ہے کہ شاید بینظیر بھٹو کی قتل کی الزام بھی احمدیوں پر لگایا جا رہا ہے بڑی عجیب بات لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں مثال لاؤں کہ منافقوں سے سلوک کیا کیا گیا ہے تو سرداران منافقین عبداللہ بن عبی مرتا ہے تو رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جنازے پہ اپنا کرتہ مبارک ڈالنے کے لیے دے دیتے ہیں اب مجھے نہیں پتا